اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلاتو علیہ ام باعد آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر کن لوگوں سے پوچھنی چاہیے کیا کون سے ایسے افراد ہیں جو ہمیں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ صحیح بتا سکتے ہیں تو میں آج آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان سناتا ہوں اس میں مولا نے فرمایا ہے کہ چار قسم کے لوگوں سے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں یعنی چار افراد ایسے ان سے کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جو بے دین ہو اس سے کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت محمدی کا کربند نہیں ہے جو شریعت محمدی پہ نہیں چلتا ہے اللہ کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کسی سے ناراض ہوتی ہے تو پھر اس کی خواب میں برکت کہاں ملے گی خیر آپ کو کہاں سے ملے گی دوسرے نمبر پہ جس کے بارے میں مولا نے رشاد فرمایا وہ ہے عورتوں سے بھی کبھی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں اس کے ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ دیکھیں خواب کی تعبیر ایک بہت بڑی عقل سمجھداری کا کام ہے اور شریعت محمدی میں عورت کو جو ہے وہ ناقص العقل کہا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب دین مبین اسلام میں گوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے یعنی ایک مرد ہے اس کی گوائی اور اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گوائی چاہیے اس لئے اس کو کہتے ہیں ناقص العقل ان دونوں سے بھی آپ نے نہیں پوچھنی ہے بے دین سے اور اوروں سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے جاہلوں سے بھی آپ نے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی ہے جو جاہل ہو ٹھیک ہے جو قرآن کا علم نہ رکھتا ہو جو حدیث کا علم نہ رکھتا ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو ایسے جاہلوں سے بھی آپ نے ابھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی ہے اور آخر میں چوتھے نمبر پہ امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی تعبیر نہ پوچھیں جو آپ کے دشمن ہو کیونکہ دشمن بھی کبھی آپ کی خیر و آفیت نہیں چاہتا وہ ہمیشہ آپ کے نقصان کے در پر رہتا ہے ہمیشہ آپ کی برائی چاہتا ہے اچھائی نہیں چاہتا معصوم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ان چار قسم کے افراد سے اپنی خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں یہ لوگ آپ کو صحیح نہیں بتا سکتے ہیں اللہ رب العزہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان اخکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے